اسلام علیکم دوستوں ہم اسلامی دنیا کی اس عظیم جنگ جو بہادر کی کہانی بیان کر رہے ہیں جس نے کم و بیش ایک سو پچیس کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور ہر جنگ میں فتح کی علت میں تلوار علی رات ہوئے واپس آئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا موت لکی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپڑ جاتی ہے زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو اس خالد بن ولید کو بستر پر نہ آتی میں ہوں منصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کی دل آویز فتحات کی کہانی جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے بھائی کا خط پہنچا اور انہوں نے پڑا تو فوراں ہی کہنے لگا ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سچ لکھا ہے بت خدا نہیں ہو سکتے ہم غلطی پر ہیں چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے اور دربارے رسالت میں پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہو کس سرادے سے آئے ہو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا یا رسول اللہ مسلمان ہو کر اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرہ کے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج مکہ نے اپنے جگر گوشے کو ہماری طرف اسلام کی خدمت کرنے کے لیے بیج دیا ہے یوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے تو باقی مسلمانوں میں خوشی کی انتہانہ رہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کے امتھیان کا وقت جل دیا پہنچا ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مشرقین مکہ اور کچھ یہودی بسرہ میں اس لئے گئے ہیں تاکہ وہاں ہی صحیح فرما روا کو مسلمانوں کے خلاف بڑکا سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ بسرہ کا بادشاہ حرکل عظم کا باج گزارہ ہے حرکل عظم سلطنت رومہ کا شہنشاہ تھا جو اس وقت کی بہت بڑی اور طاقتور سلطنت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں ہی حضرت حریص رضی اللہ تعالیٰ کو بس رکھے بادشاہ کے پاس دعوت اسلام کا پروانہ دے کر بھیجا جب حضرت حریص رضی اللہ تعالیٰ شہر موتا پہنچے تو وہاں کے گورنر شرجیل نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر ڈالا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حریص رضی اللہ تعالیٰ کے شہید انہیں کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا اور باقی مسلمانوں کو بھی بڑا رنج ہوا حضرت حریص رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسائیوں نے ایک مسلمان کا ناک خون با کر ہمیں جنگ کی دعوت دی ہے اور ہم نے یہ دعوت قبول کر لیا مسلمان کے خون کا ایک اطرہ حرکل عظم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے حضرت حریص رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت تیلہ نے جاد کیا اور سرف روش مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے تین ہزار مجاہدین جمع ہو گئے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے علم تیار کر کے حضرت زید بن عرصہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا اور اسلامی لشکر کا سپاس علار مقرر کر کے فرمایا اگر زید بن عرصہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن عبو طالب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہوں گے وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن روح رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کوئی اختیار ہے جسے چاہیں سردار بنا لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو رخصت کیا اور مجاہدین اسلام حرقل عظم کی زبردست سلطنت سے ٹکرانے کے لئے موتا کی طرف روانہ ہوئے ادھر شہید والی موتا کا ارادہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کا تھا لیکن جب اس کے جاسوسوں نے اسے یہ اطلاع دی کہ مسلمانوں کی تعداد ہی تی نظار ہے تو اس نے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا شہید نے اپنے بھائی شہدوس کو پانچ ہزار سوار دے کر ہر اول دستے کے طور پر آگے روانہ کیا موتا کے مقام سے کچھ دور پہنچ کر شہدوس کا سامنا مسلمانوں کی تی نظار کے اس لشکر سے ہوا شہدوس نے مسلمانوں کی فوج کم دے کر جھٹ کر حملہ کیا تو مسلمانوں نے بھی جم کر اس کا مقابلہ کیا اور خود بھی یوں جوش و جذبہ سے حملہ آور ہوئے عیسائیوں کی صفے کی صفے کٹ ڈالی آسنہ جنگ میں شہدوس مارا گیا عیسائی باگ کر موتا میں اپنے لشکر کے ساتھ مل گئے اور جب شرجیل نے اپنے بھائی کے مارے جانے کے بارے میں سنا تو اسے بہت دکھ ہوا اور اس نے مسلمانوں سے انتقام لینے کا حال فٹایا مسلمانوں کی تی نظار کا لشکر بڑی شان سے اور بے خوف ہو کر ہر قلعظم کی سلطنت سے ٹکرانے والا تھا لیکن پھر کیا ہوا جنگ موتا میں مسلمانوں نے کس طرح بہادری دکھائی اور اسلام کے علم کو بلند رکھا اس سے اگلے قسم میں ہم آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے اور اس کے لئے آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں